بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرنٹز آپ دیکھ رہے ہیں cse guide official youtube چینل اور میں ہوں محمد ارفان اولا تو آج آپ کو میں بتاؤں گا گوانگسی یونیورسٹی کے بارے میں کافی سارے سٹوڈنٹس پوچھ رہے تھے کہ اس کا بتا دے اس کا بتا دے ایک اور یونیورسٹی چائنے یونیورسٹی of manning and technology اس کی تو ویب سائٹ انٹرنیشنل آف اس کی بلکل اپن ہی نہیں ہو رہی اس کی سمجھ نہیں آ رہی کہ اس کے ویسے تو اس کی جو ہے اپلکیشن جو ہے اس کی سٹارٹ ہے اس کے جو ہے ایڈمیشن سٹارٹ ہے اور ایڈورٹائزمنٹ نہیں مل رہی جس کی وجہ سے ویڈیو ہم نہیں بنا پا رہے اگر اس کی ملتی ایڈورٹائزمنٹ تو پھر تو تھا لیکن یہ ہے کہ اس کی یونیورسٹی پورٹل پر پلائے تو آئی تینک نہیں کرنی اس وجہ سے کوشش کریں گے بہت جلد بنانے کی اس پر ویڈیو تو سٹارٹ کرتے ہیں جی آپ نے کیا کرنا ہے گوگل میں آ کے ٹائپ کرنا ہے cscguideofficial.com یا cscguideofficial لکھ دیں جہاں پہ آپ پہ پہلے لنک پہ کلک کر سکتے ہیں یہاں پہ csc scholarship admissions پہ کلک کریں گے تو آ جائیں گے اس کے بعد اگر آپ نے ابھی تک ویڈیو نہیں کیا ہوا یہاں پہ applying procedure اس میں documents list میں study plans recommendation letter یہ سارے سیمپل یہاں پہ موجود ہے اور یہاں پہ یونیورسٹی کے فیکیلٹی لنک بھی موجود ہے کہ کیسے فیکیلٹی کلک کرنا ہے اور فیکیلٹی پہ پہنچ جائیں گے جو جو آپ کو فیکیلٹی ڈیٹیل ہے تو چلتے چلیے سٹارٹ کرتے ہیں گوانگسی university پہ کلک کرتے ہیں جیسے ہی اس پہ کلک اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ڈیٹیل اس کی ساری گوانگسی university ہے جی انڈرگریڈویٹس ماسٹر پیڈ سب کے لیے ہے سٹائپنڈ وہی پچیس سو تینہزار پینتیس سو ہے سینڈ ڈاکومنٹس بھی سینڈ کرنے ہیں آنلین فارم فیل کر کے تیس اپریل اس کی لاس ڈیٹ ہے پلائے اس سننے پوسیبل اپلائے کریں پچیس تیس پینتیس اور یہ چالیس اے جی لیمٹ ہے اور اس میں کرنا ہے جی سی اے سی کا فارم فیل کرنا ہے یونسٹی کا فارم بھی فیل کرنا ہے اس میں تھوڑا سا تزاد ہے لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں کلیئر کرتا ہوں اس کا یہ کہ اس کا فارم فیل کرنا ہے یا نہیں کرنا اپلیکیشن فیز جی کی کوئی نہیں ہے ریزلٹ اینڈ آف اناؤس میں جولائی میں اناؤس ہوگا تو ڈاکومنٹس سینڈ کرنا ہے یونسٹی کے اڈریس پہ وہ بھی بتاتا ہوں کہاں پہ سینڈ کرنا ہے یہاں پہ کلک کر دینا ہے یہاں پہ سی اے سی کا فارم فیل کرنے کے لیے کیسے کی فیل کرنا ہے یہ آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں اور اگر ساؤتھ ویس جی اتانگ یونسٹی کے پریزنٹ سکولرشی پہ کلک کرنا چاہتے ہیں تو وہ یہاں پہ آپ کلک کر سکتے ہیں یہاں پہ کلک کر کے آپ جا سکتے ہیں یونسٹی کے پورٹل پہ ایک آلائن پورٹل پہ اس کے بعد یہاں پہ ڈاکومنٹس کا سسٹم ان کا عجیب ہے جی یہ چار سیٹ ڈیمانڈ کر رہے ہیں جی ڈاکومنٹس کے چار سیٹ مطلب یہ جتنے جو ڈاکومنٹس یہ ریکوائیڈ ہیں ان میں سے ان سب کی آپ نے کیا کرنے جو مطلب آپ کے مطلب کے ہیں جیسے یہاں پہ یہ جو سی ڈی آف اون ورک یہ آپ کا آپ کے مطلب کا نہیں ہے یا ان کے لئے جو آٹ کے سٹوڈیٹ ہیں یہ سارے ان سب کے کیا کرنا ہے ایک کرنی ہے ان سب کے ان کی ایک ایک کاپی لینی ہے ایک کاپی مطلب ہونی چاہیے اس کو کریں سٹیپل وہ بند جائے گا آپ کا ایک سیٹ اسی طرح یہی سارے ڈاکومنٹس دوبارہ اسی ترتیب میں لیں مطلب کہ ترتیب میں رکھیں اور سٹیپل کر دیں اور اسی ترتیسرا اور چوتھا بھی سٹیپل کر کے ایک ہی پارسل میں ڈال دیں وہ بند جائیں گے آپ کے چار سیٹ مطلب کہ ہر ڈاکومنٹ کے چار چار سیٹ ہونے چاہیے وہ بھی الگ الگ مطلب ایک یہ گیارہ چیزیں بن رہی ہیں تو اگر یہ گیارہ چیزیں بنے گی جتنی آپ کے لئے بنتی ہے تو گیارہ چیزیں یا دس چیزیں جتنی آپ کے لئے بنے گی دس کو آپ نے کیا کرنا ہے ترتیب میں ایک مرتبہ سب کو رکھ کے سٹیپل کر دیں چار سیٹ اسی طرح آپ نے بنانے ٹھیک ہے آپ نے پھر کیا کردینا یہ یونیسٹی کا اڈریس ہے یہاں پہ آپ نے کیا کردینا ہے سینڈ اور اویشل ایڈورٹائزمنٹ میں آپ کو لے کے چلتا ہوں افیشل ایڈورٹائزمنٹ جی ان کی کیا ہے اویشل ایڈورٹائزمنٹ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ ساری چیزیں وہی ہیں سب چیزیں وہی ہیں جو میں نے آپ کو بتا دی ہیں آپ کو میں آپ بتانے جا رہا ہوں کہ یونیسٹی کے پورٹل پر اپلائے کرنا ہے یا نہیں کرنا یہ سارے چیزیں میں نے آپ کو بتا دیئے اور اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں all documents prepared in right order مطلب کہ اسی حساب سے ملانی ہے اب 11 نمبر پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ یہ کہ sign up in the university website یہی university کی website کا link ہے یہاں پہ آپ نے کیا کرنا ہے sign up کرنا ہے اگر یہاں پہ sign up کرنا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ ان کو required ہے اور اس کیوں required ہے وہ بھی آگے آپ کی clarification کرتا ہوں یہاں پہ آپ چیک کر سکتے ہیں major آپ وہاں پہ بھی چیک کر سکتے تھے یہاں پہ refresh کرتے ہیں بلکہ refresh ہی ہوگی یہاں پہ چیک کر سکتے ہیں major click here یہاں پہ جیسے ہی click کریں گے آپ یہاں پہ پہنچ جائیں گے یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں bachelor degree کے لیے master degree کے لیے کون کون سے required ہے کافی سارے ہیں کافی سارے department ہے اس میں یہ اچھی میرے خیال میں i think اس میں seats بھی کافی ہوں گی کافی ہوں گی اس میں یہاں پہ مختلف یہ آپ اپنا department دھون سکتے ہیں یہاں پہ ٹھیک ہو گیا جی اب چلتے ہیں ہم اس کے جو کیا ہے official جو اس کا online system ہے یہاں پہ ہم آگئے یہاں پہ ہم نے کیا کیا جی 0239 login کرتے ہیں جی login اگر ہوتا ہے تو login ہو رہا ہے ہو رہا ہے login دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے ہو گیا جی login ہو گیا ہم نے کر لیا login اور جیسے ہی ہم یہاں پہ پہ پہنچے یہاں پہ میں نے آدھا فارم کوئی submitted کیا ہوا تھا تو no میں نہیں کرتا جی اس پہ اب میں application start کرتا ہوں application کی میں نے start جیسے application start کی تو یہ portal تھوڑا سا پیچیدہ ہے یہاں پہ میں نے جو پہلی میری unsubmitted فائل تھی اسی کو میں نے کیا کیا جی دوبارہ کر دیا submit یہ جتنی جو ہے میں ان کو کرتا ہوں delete for example میں اسے delete کر رہا ہوں اگر delete ہوتی ہیں تو کیونکہ سسٹم تھوڑا سا heavy ہے ہو رہی ہو رہی ہے میں ان سب کو delete کر کے نئی فائل جب create کرتا ہوں ویسے پھر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کیسے کیا اور کیوں ٹھیک ہے جی یہ ہو گیا جی delete یہ فارمیلٹی کے لیے میں نے کی تھی میں نے کہا چلو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے کیونکہ پہلے ساری چیزیں دیکھنی پڑتی ہیں اس کے بعد یہ ساری ویڈیو بنانی پڑتی ہیں یہ نہیں کہ میں خود نہ پتا اور آپ کو ہم بھاشن جھاڑ رہے ہوں کہ ایسے کرنا ہے ایسے کہ ویسے کرنا ہے بعد میں پھر آپ کہیں کہ یہ کیا لیکن یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایسے ایسے کرنا ہے اس میں میں آپ کو condition بتا رہا ہوں کہ اس condition میں اگر یہ چیز ہے تو پھر یہ چیز کرنی بنتی ہے ٹھیک ہے تو آگے آپ خود ماشاءاللہ سے آنے ہیں تو آپ کو پتا چل جائے گا کہ کیسے کرنا ہے اور کیسے نہیں کرنا چلیے جی ایک ہی رہ گیا ہے اسے ہم کرتے ہیں delete جیسے ہی ہم نے کیا اسے delete تو آگے کیا ہے جی start application پہ ہم click کرتے ہیں اب ہمارا کوئی data نہیں رہ گیا تو start application پہ click کی یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں جیسے ہی agree اور اس کے بعد کر دینا ہے next پہ click جیسے آپ نے کیا next پہ click تو آپ کے پاس آ جائے گا کچھ اس طریقے سے ہاں ایک چیز ہو سکتا ہے اس میں میں آگے آپ کو تھوڑی سی بتا رہا ہوں confusion کیا confusion نہیں وہ مسئلہ ہو سکتا ہے آپ کے ساتھ وہ کیا ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں ہو سکتا ہے اب نہ ہو پہلے تھا اب یہاں پہ major آپ کو نظر آ رہے ہوں گے ابھی آ جائیں گے نظر تو یہاں پہ آپ جیسے ہی select کریں گے اپنا school school of civil engineering for example میں کر دیتا ہوں یا school of civil engineering کر دیتا ہوں یہاں پہ click کرتا ہوں تو ممکن ہے کہ major وہی مسئلہ آ گیا یہ اب major نہیں آ رہے کیوں نہیں آ رہے اس کی کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے آپ نے کیا کرنا ہے browser change کر لینا ہے آپ نے چلے جانا ہے firefox پہ open کر لینا ہے firefox جب بھی open کریں گے تو یہ automatically automatically سارے آ جائیں گے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے میں نے یہ پہلے چیک کیا تھا تو same مسئلہ یہی آیا تھا تو وہاں پہ میں نے open کیا تو وہاں پہ open ہو گیا پھر کوئی مسئلہ نہیں بنا تھا وہاں پہ جیسے ہی اپنا major select کریں گے تو آپ کا آگے form carry ہو جائے گا کوئی مسئلہ نہیں بنے گا یہاں پہ مسئلے بنتے ہیں یہاں پہ جیسے next یہاں پہ بھی click کرتے ہیں پھر بھی کوئی کچھ نہیں ہوتا بلینک پہ جا جاتا ہے تو میں یہاں پہ کوئی select کر دیتا ہوں apply پہ کلک کر دیتا ہوں کسی ایک major پہ ٹھیک ہے کیونکہ باقی آپ کو میں نے طریقہ بتا دیا ہے آپ نے ویسے ہی کر لینا ہے اوکی ہو گیا جی یہاں پہ ہم آگے اب یہ سارا form basic ہے basic چیزیں یہاں پہ آپ پوچھتے پوچھتے ہیں کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں سارے چیزیں اب یہ بتانے کی ضرورت تو ہے نہیں آپ کو سب پتا ہے collection آپ کہاں پہ کریں گے اس کا form تھوڑا تھا یہاں پہ آپ نے کیا کرنا ہے ambassie select کر لینا ہے which ambassie or consulate would you apply for visa تو ہم نے آپ نے یہاں پہ کیا کرنی ہے پاکستان select کرنی ہے جیسے پاکستان select کریں گے یہاں پہ آ جائیں گے تین اور یہاں پہ آپ نے ambassie of the people's republic of china اندہ اسلامی republic of china تو یہاں پہ آپ نے select کر لینا ہے یہ باقی سارے چیزیں آپ نے اپنے حساب سے کر لینا ہے experience ہے تو ایڈ کر دینا ہے financial supporter information آپ نے financial supporter information میں اگر آپ دینا چاہے تو آپ دے سکتے ہیں financial supporter information میں اگر آپ Chinese government scholarship کے اپلے اپلائے کر رہے ہیں تو یہاں پہ Chinese government scholarship کا name دے دیں اس کے بعد ادھر پہ کلک کر دیں یہاں پہ ادھر ادھر کا یہاں پہ کر دیں اگر آپ اپنے والد کی ڈیٹیل دینا چاہے تو یہاں پہ بھی دیکھ سکتے دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے جو workplace نہیں ہے ٹھیک ہے industry ہے Chinese یہاں پہ یہاں پہ بھی آپ کچھ کچھ نہ کچھ یہ انڈرسٹری میں ادھر پہ یہاں پہ بھی کلک کر دیں لیکن یہ بہتر یہی ہے میں آپ کو یہ اس فارم میں بہتر یہی ہے کہ آپ اپنے والد صاحب کی انفرمیشن دے سکتے ہیں ایکوپیشن یہاں پہ یہ جو یہ بھی ادھر آپ دے سکتے ہیں یہاں پہ cse کا فون نمبر cse کا cse کی ایمیل دے سکتے ہیں لیکن بہتر یہی ہے کہ آپ اپنے والد صاحب کی ڈیٹیل دیجئے گا ٹھیک ہے تو اگر نہ بھی دے تو یہ خالی چھوڑ جائیں I think فارم سمیٹ نہیں ہوگا یہاں پہ ریڈ ڈاٹ آ رہا ہے تو یہاں پہ اپنے والد صاحب کی ڈیٹیل دے دے دیجئے یہ ہوتی فارمیلٹی ہے لیکن دینی لازمی پڑتی ہے یہ ساری چیزیں ہوگی ہیں بر جنسی کٹیکٹ بھی آپ نے دے دینا ہے یہاں پہ گرانٹر انفرمیشن بھی دے دینا ہے گرانٹر انفرمیشن وہی سپانسر انفرمیشن ہے یہ یہ فائننشل سپورٹر ہے یہ گرانٹر ہے گرانٹر بھی اگر آپ کا کیا نام ہے ایکسپٹس لیٹر ہے تو پروفیسر کی ڈیٹیل یہاں پہ دے سکتے ہیں اگر نہیں ہے تو پھر بھی آپ کسی اپنے بھائی کی یا اپنے والد صاحب کی ڈیٹیل دینا چاہے تو وہ بھی دے سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ فارمیلٹی ہے تو یہاں پہ لکھنا لازمی ہے اب ہم جلتے ہیں میچ چیز پہ میچ چیز اس کی کیا ہے جی اپلیکیشن انفرمیشن ہے اپلیکیشن انفرمیشن میں کیا ہے دیکھتے ہیں اپلیکیشن انفرمیشن میں کیا چیز آتی ہے ٹھیک ہو گیا جی تو چیک کرتے ہیں جسٹ ٹی منٹ سپیڈ کا تھوڑا سا مسئلہ آتا ہے کبھی کبھی دیہات میں تو یہ چیزیں ساری پھر فیس کرنی پڑتی ہے تو ہر بندہ تو اب شائر میں نہیں رہ رہا اپن کرتے ہیں دوبارہ ہو گیا جی ہو گیا ہو گیا ٹھیک ہے کورس انفرمیشن میں یہ آٹومیٹکلی آ جائے گی کیونکہ جو جو آپ نے سلیکٹ کی ہوگی انٹری یہ یہ آپ نے سارا دے دینا ہے ریفرنس ٹائپ یا جو بھی ہے یہ آئی ٹھیک فارم ابھی اپن پورا ہوا نہیں ہے اس وجہ سے شاید نہیں ہو رہا تو یہ آٹومیٹکلی یہاں پہ آ جائیں گی ویدھر آپ لائے پر سکولرشپ کسی کا دینا چاہے کسی کا بھی تو وہ دے سکتے ہیں ٹھیک ہے اپنے پروفیسر کا دینا چاہے تو دے سکتے ہیں یہاں پہ ایلی جی میلے ٹیلی کرائٹریا انگلیش آپ نے ایکسیلینٹ کر لینی ہے جی یہاں پہ کچھ نہیں ہے یہ خالی چھوڑ دینا ہے ایڈوکیشن ہسٹری یہ ساری وئی ہے ہائیس ہائیس ڈگری آپ کی اگر آپ ماسٹر کے رپلائے کر رہے تو آپ کی بیچلر ہے یہاں پہ سکور آپ نے اپنے حساب سے دے دینا ہے جو پرسٹیج کے حساب سے ملے ٹھیک ہے وہ آپ نے کیا کر لینے ہے جی دے دینا ہے اچھا سیٹیفکیٹ آف آئیس ڈپلومہ پروف آف سٹڈی بوت آف آل اچھا کیا سیٹیفکیٹ ٹائپ آف آئیس ڈگری ڈپلومہ ڈگری سیٹیفکیٹ یہ ہے جی آپ کے پاس ٹھیک ہو گیا اور اس میں ورک ہسٹری دے دینا ہے فیملی میبرشپ میں دو تین فیملی میبر کے ڈیٹیل دے دینا ہے دو کی دے دے ٹھیک ہو گیا اس کے بات کرنے کے بعد آپ آ جائیں گے ڈاکومیٹس پہ یہاں پہ میں آپ کو لے کے جا رہا ہوں میج چیز پہ میج چیز آ گیا ہے جو آپ فارم دیکھیں یا نہ دیکھیں لیکن میج چیز آپ کو وہ دیکھنی پڑی گی جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں یہاں پہ آپ ڈاکومیٹس اپلوڈ مانگے گی مانگے گی یہ سارے ڈاکومیٹس آپ نے کیا کر دینا ہے اپلوڈ کر دینا ہے یہاں پہ پاسپورٹ گریجویشن سیٹیف کے ٹرانسکریپٹ میڈیکل ڈیپورٹ میں فیزیکل اگزامیلیشن فارم سٹڈی پلان اور ریفریس میں آپ نے کیا کر دینا ہے جی ریکمینڈیشن لیٹر پانچ میٹ کے جو سائز ہے وہ بیس ایم بی لیکن پانچ میٹ کی ویڈیو کا سائز بیس ایم بی بنے گا نہیں ٹھیک ہے تو آپ نے تین ویڈ کی بنا لینی ہے جو اپنی حساب سے بنا لینے تو یہاں پہ بیس میٹ کے سائز میں یہ فائل ایم پی فور ایوی آئی ایم کے وی یا اس طرح کی یہ فائل ہونی چاہیے ایم پی ثری میں نہیں ہونی چاہیے ایم پی فور میں لائے ہوا ہے تو یہ بھی آپ لکھ سکتے نہیں تو خالی چھوڑ دیں یہ ریفری انفرمیشن یہ بھی خالی چھوڑ سکتے ہیں یا ریکمینڈیشن لیٹر جس نے جنہوں نے دیا ان کی انفرمیشن دے دیں اس کے بعد کیا کرنا ہے جی گارڈین انفرمیشن اپلیکٹس جن کا اٹھارہ سال سے جو کام ہے وہ اپنی گارڈین اپنے مطلب کے فائدر کی ڈیٹیل دے دیں گے مطلب جو ان کے سر برہا ہے ٹھیک ہو گیا جی ایڈ یہاں پہ ایڈ پہ کلک کرتے جائیں گے انفرمیشن آتی جائے گی سپر ویزر جی سپر ویزر کی انفرمیشن آگئی سپر ویزر اگر یہاں پہ آپ کے پاس ایکسپٹس لیٹر ہے تو سپر ویزر کا نام لکھ دیں یہاں پہ سپر ویزر یہاں پہ ڈیٹیل آ رہی ہے یہ دیکھیں آٹومیٹیکلی یہ جو لکھے ہوئے آ رہے ہیں پتہ نہیں یہ کس چیز کے یا کس چیز کے نہیں ہے لیکن یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اگر پروفیسر کا نام ہے لیکن یہ پروفیسر وہ نہیں ہے یہ رینڈم ہی کوئی آ رہے ہیں ٹھیک ہو گیا اور یہاں پہ اب یہ چیز آپ دیکھ سکتے ہیں سی ایسی نمبر سی ایسی نمبر تو آپ نے جو اپلیکیشن نمبر کا آپ کا سی ایسی کا سیریل نمبر ہوگا جو ہر پیج پہ ہوتا ہے وہ آپ نے کیا کرنے لینا ہے یہاں پہ پوٹ کر دینا ہے آپ وہ پوٹ کرنے کا یہاں پہ مطلب یہ کہ یہ فارم فیل کرنا ہے ٹھیک ہے ہوبیز کیا ہے جی کرکٹ یا جو بھی لکھ لیں سموکنگ نو یہ سارے چیزیں آپ نے کیا کر دینی ہے وہ کر کے سیو کر دینی ہے اور چلے جانا ہے نیکسٹ پہ اور نیکسٹ پہ یہاں پہ پریویو اپنا سارا فارم جو ہے سارا آپ نے دیکھ لینا ہے کہ کوئی چیز مس تو نہیں ہے کوئی چیز غلط تو نہیں آپ نے پوٹ کی تو یہ ساری انفرمیشن یہاں پہ آ جائے گی ٹھیک ہو گیا جی اور یہاں پہ آخر پہ کوئی سبمیٹ کا اپشن بھی ہوگا اوکے سبمیٹ کا اپشن ہونے کے بعد یہاں پہ اپلیکیشن پروسس میں آئی ٹھینک کا آپ کا آ جائے گا یہاں پہ یہ سٹیٹس یہاں پہ میران سبمیٹڈ ہے کیونکہ میں نے سبمیٹ نہیں کیا یا آپ اسے یہاں پہ آ کے کر دیں گے سبمیٹ اپلیکیشن پروسس میں آ کے یہاں پہ سبمیٹ کریں گے جیسے ہی سبمیٹ کریں گے آپ کا فارم ہو جائے گا سبمیٹ اور یہاں پہ سٹیٹس بھی سبمیٹڈ کا آ جائے گا یہاں پہ ٹھیک ہو گیا جی ایسے ہوگا اس کا پروسس کافی سارے لٹکے پریشان تھے اس پورٹل کو لے کے اس طرح کے پورٹل کو تو آئی ٹھیک یہ کوئی ایزی ہے اتنا مشکل پورٹل نہیں ہے لیکن اس پہ میں ایک مزید ڈیٹیل سے ویڈیو بناوں گا کہ کیسے آپ نے یہ فارم فیل کرنا ہے ہوپسو دباؤں میں یاد رکھے گا ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ